بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب فاللہ خیر و حافظ و خوار ہم الرحیم نہائی جی قابل احترام حالی مقبول شدیق صاحب متحدہ قومی محمد میرے سیمینار پلس جلسے کے شریک بائی بین و اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں کراچی والی کو یہ خوش خبی دے رہا ہوں کہ متحدہ قومی مومن اپنے نام کے مطابق جس کا مقصد اور وہ حاصل کرنا تھا وہ آج انہوں نے بسم اللہ کر دیا ہے اور اس میں کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے کراچی اردو بولنے والا کا سب سے بڑا شہر ہے اسی طریقے سے کسی کا دل چاہے نہ چاہے پشتو بولنے والا کا کراچی سب سے بڑا شہر ہے میرے پاس بہت سارے لطیفے بھی ہے مگر چونکہ یہ موقع لطیفوں کا نہیں ہے یہ خوش خبری کا ہے کراچی میں کراچی میں خون بہت دیکھے نقصانات بہت دیکھے کراچی میں ہر قومیت کی ہر مسلک کی ہر خواتی کی لوگوں کو نقصان اٹھانا بڑا بلکہ سب سے زیادہ کراچی کی بزنسمن کو ہم لوگوں نے نوچھا بھی ہے دبوچھا بھی ہے اور برباد بھی کیا ہے اگر ہم اپنی غلطیوں کے ازالہ آج سے شروع کریں اور یہ مبارک بات بزنس کمیونٹی کو دے کہ اگر آپ کو کوئی چندے کے لئے بتے کے لئے پترے کے لئے فون کرے اور وہ میرے زبان کو تو میں اس کا رسپان جمع لوں مجھے بتاؤں اور یہ آواز مصطفیٰ کمال بھی اپنی طرح سے کریں اور بزنسمنوں کو صرف عزت دینا ہے وہ آپ سے سیڑ ساپ چاہتے ہیں مجھے سیڑ ساپ بولو عزت سلام کرو وہ عربوں کربوں ایم ایف کی بھی ضرورت نہیں پڑی گی یہ خدا نے جو ہمیں ایک نیامت دیا جو میمن برادری ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پورا کر کے دے دیں طریقے طریقے دھوئے ایک حرام کا ایک ہے علاقہ اور دینے والا ایک ہی ہے سب کا حرام کھانے والے کوئی اللہ دیتا ہے اور علاقہ کھانے والے کوئی دیتا ہے کیونکہ اس نے اختیار دیا تھا کہ میں نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے مرضی تیری ہے آپ اس کو کس طریقے سے حاصل کر چاہتے ہیں اب اگر ہم اپنا طریقہ بہتر کرے تو کراچی شہر میں بہت بڑا روزگار بھی ہے وسائل بھی ہے لیکن ہم بدخدمتی سے کراچی پورا پاکستان کو کلا سکتا ہے وہ کلاتا بھی ہے دو تین چھوٹی چھوٹی مسئلے ہیں سب سے دو زیادہ جو آج متحدہ کومی میں مرضی شمالی کا نارہ رکھا رہا ہے میرا پریاد پچھلے بیس سال جب سے میں اس پارٹی اور سیاست میں آیا ہوں تو میرا یہ پریاد تھا کہ میرے لوگوں کا ووٹ یہاں نہیں ہے مرضی شمالی بھی صحیح ہوگی اور حلقہ بندیا بھی صحیح ہوگی مرضی شمالی کم ظلم ہے اس سے بڑا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارے حلقے لوگوں نے اپنی مرضی سے انگلیوں سے بنائے اگر ہم انصاف کی بات کر رہے تو انسانیت جو ہمیں دے رہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سنسلز بھی صحیح کریں اور حلقے بھی صحیح کریں متحدہ مومن نے جو رول ادا کیا وہ حراجی تحسین کے قابل ہے اور یہ خوشخمری یہ ہے کہ متحدہ سے بھی ہمیں یہی توقع ہے کہ سب کو متحد کریں اور جو آخر میں پاکستان لے گئے اس پاکستان کو متحد کریں احمد بلال صاحب نے ایک بات کی کہ متحدہ کی بہت بڑی یعنی محنت کیا احمد بلال صاحب شاید آپ کو پتہ نہیں یہ اردو بولنے والے تو پورا پاکستان کو چلا تھے ان کی قابلی پورا پاکستان چلا لے کراچی تو بچہ ہے اس کے لئے اس کا رانسٹہ گر صحیح ہو جائے اور ہو گیا اور اب وہ کر رہے ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے کراچی میں کوئی دعویٰ نہیں سند سندھی ہوں گے خدا نصیب کرے پاکستان کی عین اور قانون کے مطابق ہم یہاں اگر کوئی بولے کہ سندھ میرا ہے تو پھر پاکستان کس کا ہے یہ ہم سب کھا ہے اور ایک اور حقیقت میرے والد صاحب نے پاکستان بنانے کے لئے کم قربانی دی کیونکہ وہ اپنے گاؤں مردان میں اپنے گاؤں میں تھا اور ہمارے گاؤں سے ہندو لوگ چلے گئے ان کی جہداریں تقسیم کی اردو بولنے والے تو اپنے گھرے مقبریں دکان کاروبار چھوڑ کے پاکستان کے لئے تو قربانی اس کی پڑی ہے یا میری پڑی ہے کہ میرا باپ تو اپنے گاؤں میں بیٹا ہوا تھا اور جب ہم پاکستان بولتے کہ ہم نے پاکستان بنایا اور سنسز کو ہم صحیح نہیں کر سکتے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ ہم سنسز نہیں کر سکتے اور جو قوم اپنا گھنٹی نہیں کر سکتا وہ صحیح نہیں کر سکتا وہ کون ترقی کیا کرے گا ہم کیسے توقع کر رہے کہ ہم پاکستان بہت کیسے ترقی تمہیں گھنٹی پہ آپ کو میڈی گل ملے گا آپ کو پانی ملے گا آپ کو بھیجلی ملے گا آپ کا سیوریج ملے گا اور ہزاروں کیسے سے ہے ہزاروں کیسے سے ہے میرے ساتھ چونکہ ہماری پشتوب ہونے والے ہم مردان سے مانسیرہ سے ایب لباس سے موسیل بلوشتان سے موسیل جگہ سے لوگ آئے ہوئے وہ اگر اپنا ایڈریس کرے گا ایک ایڈریس کراچی کرے گا تو ان کی برادری ان کو اپنا زمین میں حق نہیں دے گا اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ایڈریس ہوگا اور ایک وال بھی خوش ربی بتا رہا ہوں آج میرا مور اچھا ہے خوش حبریہ دے رہا ہوں عمران خان نے ایک سوی کتیز لوگ نے استفادیا مگر پرائیم منشل کو کچھ نہیں ہوا دو پورے اسمبلی آدھا پاکستان پنجاب اسمبلی برخاص کچھ نہیں ہوا خیبر پخت ہوا کی اسمبلی پورے اسمبلی گئی ڈیزول مگر پاکستان شہباز شریف کو کچھ نہیں ہوا یا تمہیں سات ووٹ مجھے ان کے اوپنے سات ووٹ مجھے کرائے پہ دے دے شہباز شریف نہیں رہے گا جیسے میں شرارت کرتا تھا کراچی میں چابی میرے جیب میں پاکستان کی چابی تمہارے جیب میں ایک ہی بات کرو کہ سنسسسسری کرو ٹھوڑ جب تک سنسسسی ام اطمئن نہیں ہوں گے یہ سات ووٹ ہمارے گر میں ہو گے تو دن میں نہیں گنو یہ تمہاری گنت میں نہیں گئے گا احلاقی دور پہ موجودہ حکومت پرائیمر دو ووٹوں پہ اور سات ووٹ آپ کے اس کے Healthy دنیا مجبور ہے وہ آپ کی بات کو سنیں اور سنیں گا اور پھر کراچی میں جب آپ لوگ اور ہم مل جائے تو کسی کے باپ میں بھی یہ حمد نہیں ہے کہ وہ آپ کا حق نہ دے آپ کو اللہ نے ایک قوت ہے تصریم کرنے لوگ کچھ بھی کہے وہ زمانے گئے کراچی آپ کا شہر تاں ہے اور رہے گا یہ حقیقت ہے اس کو چھپائیں نہیں جا سکتا صرف آپ کو اور ہم کو مل کے بیٹھنا ہے ایک اشارہ دو کہ بھئی ہمیں اس سے مکمل دو اور القے بھی صحیح کرو القے بھی نہیں ہے اور ایک بات یہ کہ جب بھی پارو ستار بھائی بات کرے تو میری اس سے درخواست ہیں کہ آپ کو کس ظالم نے بائیکارٹ پر ڈالا تھا یہ جو مرا و جو مات اسلامی تو وہ آپ کی ویزے سے زندہ ہو گیا اب آج بھائیکارٹ خطر پر وہ جمعہ سلامی جہاں چھوٹ گئی تھی وہ ظالم مجھے بتاؤ جس نے ظلم آپ کے ساتھ کیا یہ آپ کا شہر تاں ہے اور رہے گا آپ لوگ پیار سے عزت کے ساتھ یہ ہمارے ہم سب ہمارے کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا اور آپ کو کوئی تضاد بھی نہیں ہے اور وہ دنیا کرو سبزوالی بھی بیٹھا ہوا ہے اب تاب بھی تھا میں نے وزیرالہ کو بولا قائم علی شاہ کو کہ بھئی کراچی میں ہم نے میرے رہنا ہے اردو بولنے والے میں میرے رہنا ہے تو پھر لڑائی کس بات کی تو وہ حیران ہوا اس کو یقین ہے اس نے بات دور نہ تھا اس نے فون کیا شاہ صاحب کو کہ شاہی صحیح تو یہ کہہ رہا ہے تو جب ہم نے اس کو بولا تو اس کو یقین نہیں رہا تھا کہ بھئی وردو بولنے والا وہ شاہیشت کیسے ہی کٹا ہو گئے وہی لوگ تھے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے اور جب وہ ہم نے اس کو بلائے اور اس سے بات کی پھر ہم نے پاکستان چواہ میں صدر میں ہم نے جنڈے بھی اتارے ہم نے بھلا دفتر بھی بن کرو یہ لڑائی بھی بن کرو یہ جنڈے بھلا پھر لڑائی کرنا یہ ختم شیر بناو روزگار دو ایڈیوکیشن دو کراچی ایڈیوکیشن جہاں کا شہر تھا کوئی بھی ملک ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا جس کی ایڈیوکیشن بہتر نہ ہو تو ایسے مسائل بہت ہے تہمی بھی پر لوں گا آپ کا آپ سب کا شکریہ آپ نے ہمیں عزت دیا آپ نے بھلایا ہم دل سے دل سے آپ کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں چھلنا بھی چاہتے ہیں ہم کچھ بھی کرے ہمارا اور آپ کا ایک ساتھ ہے جولی دامن ساتھ ہے ہمیں نہ ایم پی اے کی ضرورت ہے نہ ایم این اے کی ضرورت ہے صرف خان صاحب آ جاؤ خان صاحب کلو بس ہم نے اس کے خوش ہے پھر اس پر عزت دو اور عزت سے جینے دو اور باقی نہیں ان کی پالیسی تو اس کی پالیسی اس کے مو پہ ملے گی اس کو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کراچی میں میں میر بنا لوں گا اور میرا کراچی ہو جائے گا کراچی میر سے نہیں بڑھ رہ جاتا کراچی کے عام ان کے پاس نہیں ہے کراچی کے عام آپ کے پاس ہے میر سے کچھ نہیں ہوگا میر کچھ ڈے بھی نہیں سکتا دینے والا اللہ کی جاتے بائچارہ محبت برداش ایک دوسری کے وجود برداش کرنا ہماری کوئی تضاد نہیں ہے آپ کلرک ہیں ڈاکٹر ہیں بابو ہیں کاروبار آپ کا ہے ہمارا ڈریور ہیں رچو گنار ہیں رکشہ چالا رہا ہے آپ کے ساتھ رزق حلال کم آ رہا ہے کوئی تضاد نہیں ہم بھائی ہیں انشاءاللہ ڈیو بری ملو